مجھے مخلوق کی معافیوں اور سزاؤں کے اوپر قیاس نہ کر معاف کرنے پہ آیا تو 99 قاتل کو معاف کرے پکڑنے پہ آیا تو ایک بلی کو تین دن کھانا نہیں دینے پہ پکڑ لوں گا اللہ قرآن میں کہتا ہے تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا میرے بندے کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا تو کیا سمجھ بیٹھا ہے زندگی کے بارے دنیا میں اللہ کے بندے ایسے رہیں جیسے کہ تُو سٹرینجر ہے اجنبی ہے اپنی زندگی پہ فوکس کر رہا ہے ورنہ ایک ایسا دن انتظار کر رہا ہے تمہاں جس دن تیرا باپ بھی بھاگ جائے گا ماں بھی بھاگ جائے گی تیرے دوست بھی بھاگ جائیں گے اور یہی اولاد بھاگ جائے گی جس کے پیچھے تمہیں ہم سے تعلق کھائیں گے ہم سے معافی نہیں مانگی آگے اللہ فرماتا ہے لئیسا کمسری شیون میں مخلوق کی طرح حساب نہیں لیتا میرے بندے ماف کرنے پہ آیا تو ننانوے قاتل کو ماف کر گیا پکڑنے پہ آیا تو ایک بلی کو تین دن کھانا نہیں دینے پہ پکڑ لوں گا مجھے مخلوق کی معافیوں اور سزاؤں کے اوپر کیاس نہ کر مخلوق کا تو دو گھنٹے کا بھی غصہ نہیں ہوتا ہمارا تو غصہ بھی ایسا ہے شہزادے کہ جب تجھے ڈالیں گے اور تو موت مانگے گا جہنم میں تو ہم کہیں گے ہمارا نوکر ہی کہہ دے گا ہم کہیں گے ایک موت مت مانگ آج جتنی موتیں مان سکتا ہے آج مانگ تجھے پہ اللہ کو آج رحم نہیں ہے اللہ ایسا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایسی جنت دوں گا انسانوں کو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہد سے ظالم نہیں تھی زبان سے آپ سب سے میں فرمایا کہ اگر کسی کو موت آ جانی ہوتی موت کو زبا کرنے کے بعد قیامت کے دن ایک کالے مینڈے کی شکل میں ایک چھوٹا سا بکرے یا دنبے کا بچہ لائے جائے گا اور اس کو اللہ زبا کر دے گا یہ موت تھی موت کو موت دے دی ہم تو خوشی سے اگر مرنا ہوتا تو جنت دیکھ کے جنت ہی مر جاتے اور اگر غم سے مرنا ہوتا تو جہنمی آگ دیکھ کے مر جاتے میرے بھائی اللہ قرآن میں کہتا ہے ماغر راکا بے رب بھی کل کری تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا میرے بندے کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا تو کیا سمجھ بیٹھا ہے زندگی کے بارے کہ تیرا ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی Every minute passing by is so precious in your life کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب تیوی مدینہ کی گرمی دنیا جہاں ٹوٹ پڑی ہمارے نبی کے اوپر آپ نے عبداللہ بن عمر کے دندے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ عبداللہ بن عمر کن فی الدنیا کہ انہ کا غریب او عبر السبیل دنیا میں اللہ کے بندے ایسے رہی جیسے کہ دور سٹرینجر ہے اجنبی ہے او عبر السبیل یا رستے کا مسافر زیادہ سامان اکھٹا مت کرنا ہے اپنی زندگی پہ فوکس کرنا ہے ورنہ ایک ایسا دن انتظار کر رہا ہے تمہارے جس دن تیرا باپ بھی بھاگ جائے گا تس سے ماں بھی بھاگ جائے گی تیرے بیوی بھی بھاگ جائے گی دوست بھی بھاگ جائیں گے اور یہی اولاد بھاگ جائے گی جس کے پیچھے تنہیں ہمیں ہم سے تعلق گائیں گے ہم سے معافی نہیں مانگی آکھ ہم جس کے آٹھ فرشتے صرف عرش کے نیچے ایسے ہیں کہ ابن مسعود کی روایت ہے کہ اس کے کان سے کندے کے بیچ کا سفر سات سو سال کی مسافت کے برابر ہے جس کے پیچھے تنہیں گے تجھ میں اور مجھ میں اتنی جرت ہے کہ تُو اللہ کے اس آسمان کے نیچے سکون سے بیٹھا ہے تحمل سے بیٹھا ہے اور اللہ سے معافی نہیں مانتا جبکہ اللہ دینا چاہتا ہے تجھے غفور الرحیم غفار بھی ہے غفور بھی ہے دونوں صفر